خواتین حضرات اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں سپیشلی آن لائن فیلڈ میں اور فری لینسنگ تو ہے ہی آن لائن اس میں آف لائن تو کچھ ہوتا ہی نہیں کیونکہ ڈی جی سکلز ہیں اور ڈی جی سکلز کا مطلب ہے سب کام آن لائن سب کام کمپیوٹر کے ثروب بائی یوزنگ انٹرنیٹ آپ کی کمیونکیشن سکلز فیکٹر in a long way in completion of your mission اور آپ کا مشن کیا ہے آپ کا مشن ہے to become successful freelancer to earn as much money as you want to become financially independent and to empower more people as your work grows یہ چاروں باتیں تب ہی ہو پائیں گی خواتین و حضرات جب آپ اپنے ہی فیلڈ میں ایکسل کریں گا اور فیلڈ میں ایکسل بغیر کمیونکیشن سکل کے تو ہو ہی نہیں سکتا آپ میری اس ویڈیو کو اس لیے دیکھ رہے ہیں آپ اتنا آگے پہلی ویڈیو سے اس لیے آئے ہیں اگر میں اپنے الفاظ افیکٹیولی کنوے نہ کر پاتا اگر میری کمیونکیشن سکل شریڈی ہوتی آپ اس ویڈیو تک نہیں آ پاتے یہ کہنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جتنی ہی افیکٹیولی کمیونکیشن سکل ہوگی اتنے ہی بڑے رشتے چلیں گے چاہے وہ بیزنس ریلیٹڈ ہوں یا چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف کے ہوں کمیونکیشن میٹرز ایڈاٹ ایک مزید کی بات بتاؤں گا وہ گانا یاد ہے آپ کو میں دل کی دل میں رکھتا ہوں یہی میرا دوش ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمیونکیشن نہیں کر پائے آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پائے اگر آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے اس میں تو بات ہی سوچنے کی نہیں رہ جاتی کہ جب آپ کے اندر ایبیلیٹی ہی نہیں ہے تو سیل یورسلف کمیونکیشن مینز دی آرٹ آف سیلنگ یورسلف یہ پانچ ورڈز دی آرٹ آف سیلنگ یورسلف یقین جانیے ویسٹ پہ اس پہ دس دس ہزار کے سیمینارز ہوتے ہیں چاہے وہ ٹونی رابنز ہو جن کی تصویر آپ بھی سکرین میں دیکھ رہے ہیں چاہے وہ جان میکسویل ہو یا کوئی اور ٹرینر ہو آرٹ آف سیلنگ یورسلف صحیحہم دو ہی چیزے بیچتے ہیں نا یا پروڈک ہے یا سروس ہے تیسری تو کوئی بات نہیں ہے انہی دونوں کو بیچنے کے بعد ہی آپ پیسے کما سکتے ہیں پٹ آپ ان دونوں کو بیچیں گے کیسے جب آپ کی اندر کمیونکیشن سکل نہیں ہے کمیونکیشن سکل کے کچھ چیدہ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا امید ہے کہ ایسے ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پین اور پیپر نہیں پکڑا ہوا تھوڑا سا ذرا تریڈیشنل میتھڈ بھی اپلائے کریں اپنے آپ پہ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں یہ سٹیکی نوٹس آپ کے ڈیسک پہ پڑے ہوئے ہوں کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو تاکہ آپ ان کو ہروز دیکھیں فری لینسنگ آپ کل بھی کر سکتے ہیں فری لینسنگ آپ ڈے آفٹر ٹومارو بھی کر سکتے ہیں فری لینسنگ کرنے سے پہلے ان چیزوں کا سیکھنا ان پہ مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے سوڑی نیڈ تو لرن دیس سوفٹ سکلز اور دنی نیڈ تو گیٹا ہینڈز آن ایکسپیرینس دیس سوفٹ سکلز سوڑی نیڈیشن کے جو چار امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں خواتین و حضرات اگر میں آپ کے سامنے شیئر کرلوں گا اور آپ میری سکرین کو دیکھئے پین اور پیپر پہ بھی ضرور لکھئے گا نمبر ون ہے سیلیکشن آف دی ورڈ ہم بارہا اس بات پہ امفیسس دیتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کسی کا دل جیت سکتے ہیں چاہے وہ ریلیشنشپ ہو چاہے وہ کاروبار ہو اگر آپ افیکٹیوی اگر آپ صافت سپوکن اگر آپ کیا رہے ہیں اگر آپ کیا رہے ہیں اگر آپ کیا رہے ہیں آپ کیا رہے ہیں سو الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیجئے سیلیکشن آف ورڈ کے بعد جو دوسری بات آتی ہے دوستو وہ آتی ہے آپ کے میسیج سے ریلیٹڈ now میسیج says it all it could be selling your product it could be selling yourself as a freelancer if you just cannot you know send a message across تو مسئلہ میسیج کے اندر گڑھ بڑھ ہو گیا پھر اس کا مطلب ہے کہ بات آگے نہیں چلے گی آئیں بائیں شائع ہوگا تیسری امپورٹنٹ بات stay connected stay connected کی بات ہم پہلے بھی امفیسائز کر چکے ہیں کہ سکائپ کا یوزیج کیجئے لینٹھی سکائپ یوزیج کیجئے امپلائر کو کنونس کیجئے کہ you want to talk to them you are always accessible you are always available so جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں امپلائر کا جب بھی دل کرے آپ سے بات کرنے کا یہ نہیں ہوگا کہ دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے کا دلے آئے گا so stay connected امپلائر کو یہ کمفرٹ ضرور دیجئے کہ you are accessible whenever they want اور چوتھی بات جنب conciseness ہم اس پہ امفیسائز دوبارہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جب آپ اپنے میسیج کو effectively سمندر کو گوزے میں بند کریں گے تب ہی بات بنتی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ان چاروں پوائنٹس پہ ڈیڑھ گھنٹہ خرش کروں spend کروں اور یہ چار پوائنٹس میں آپ کو پانچ منٹ کے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بھی بتا دوں this is what you call conciseness in your communication communication آپ creative writing میں سیکھیں گے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس course کو یہ undertake کریں because if you want to learn a skill of effective business development as a freelancer it's all about projecting yourself it's all about how you present your skills it's all about art of selling yourself تو خواتین وزرات یہ چار پوائنٹ بہت ضروری ہیں please ان کو پلے باندھ لیجئے freelancing nonetheless art ہے how to sell yourself موسیقی موسیقی